اندوستان کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے تھے اس وقت اس حکومت میں لوگوں کے مقانات کو باللوزر سے گرانے کے ملک کے آداری کے باس سے اب تک یہ صورتحال نہیں ہوئی ہم اس سلسلے کے اندر کافی دنوں سے پریشان تھے اس لیے کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے آسام سے شروع ہوا تھا اور وہاں لوگوں کی بڑی بڑی آبادیاں ہزار ہزار آدمیوں کی ان کے مقانات کو باللوزر چلا کر کے گرا دیا گیا اور ان کو کوئی اس کا متبادل کہیں کہیں دے دیا انہوں نے ورنہا آج تک اس کا متبادل جگہ نہیں مل سکتی ہے پھر وہی صورتحال اس گورنمنٹ کے اندر ہمارے یہاں آگئی یوپی کے اندر یہ سلسلہ چلنے لگا ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں لوگ کھرائی کے مکان میں رہتے ہیں اس کو گرا دیا ہمارا ماننا یہ تھا کہ ایک مکان کے اندر دس آدمی رہتے ہیں پندرہ آدمی رہتے ہیں بارہ آدمی رہتے ہیں ایک آدمی سے کوئی غلط ہی ہو جاتی ہے مکان کو گرا دیا جسے ہم اور مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے معاملات کے اندر کوٹ کا رخ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جن کی زندگی کا کوئی سارا نہیں ہوتا ہے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے جہاں ان کے لیے ایک راستہ کوٹ کا ہوتا ہے جہاں ان کو پناہ ملتی ہے یہ بچارے ایسے غریب لوگ آئے ہیں ان کے مکانات کو گرا دیا کہ وہ لوگر کوٹ میں بھی نہیں رل پاتے ہیں چیزہ ہے کہ سپریم کوٹ میں آگر کر رہیں گے اس لیے جو میت علماء جس طرح ہمیشہ اندو مسلمانوں کے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے کوئی بھیدباؤ نہیں کرتی جائے اسی طرح کے برحب ہم اس کیس کے اندر بھی آئے ہیں اور ہم ان غریب اور بیچارہ لوگوں کے لیے سہارا بننا چاہتے ہیں جن کے لیے زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے اور وہ اپنی شکایت دیکھنے کہیں جا نہیں سکتے ہیں ہم اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ کوٹ نے ہماری اس بات کو قبول کیا اور سپریم کوٹ نے آج یہ فیترہ کیا جب وقیل یہ کہنے رکھے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے اور گورنمنٹ کے وقیل نے کہا کہ نہیں ہم نے ہندووں کے ساتھ بھی کیا ہے تو کوٹ نے کھڑے ہو کر کہہ دی کہ میں ان جنہوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا ہماری ایک لائن ہے ہم دس نکات کو پیش کریں گے چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو جب تک وہ نکات پورے نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کوئی کسی کے گھر کو نہیں یہ رہ سکتا ہے اس میں بڑی اچھے چیزیں ہیں اس کے اندر یہ صورت بھی ہے کہ اس کو پورا حق دینا پڑے گا کہ وہ کوٹ میں اپنی مددہ کو پیش کر سکتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظلم نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے ایک تاریخ تک کے لیے محلت دیئے کوٹ کے فیضے کے لیے کوٹ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ آج سے لے کر کے ایک تک کسی کے اوپر بلدودر نہیں چلایا جائے گا اس دن جو ہمارا فیسرہ ہوگا دس نکات کا ہمیں یہ توقع ہے کہ کسی جگہ بھی ان دس نکات کے ہوتے ہوئے کوئی ظلم اور زیادتی ہو نہیں پائے گی نہ کسی مسلمان کے ساتھ نہ کسی ہندو کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور لوگوں نے بھی اس کیس کے اندر دخل دیا ہے لیکن ہم نے صرف ایک صوبے کے لیے نہیں بلکہ ہم نے تو پورے ہندوستان کے لیے ان مسائل کو پیش کیا تھا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی فیسرہ ہوگا جو کوٹ کی طرف سے سپر کوٹ کی طرف سے ہوگا اور یہ ہندو اور مسلمان اور ملک کے سب ہی بسنے والوں کے لیے ایک بہترین فیسرہ ہوگا اور انہیں بڑی نجات مل جائے گی کیا امید لگتی آپ کو ایک تاریخ کے بعد جو آپ فیسرہ آئے اس وقت تک جو رخ ہے اس سے ہم یہی محسوس کر رہے ہیں کہ جو دس نکات ہیں وہ ہر مظلوم کے لیے ایک سہارہ بنیں گے انشاءاللہ اور یہی ہم چاہتے بھی ہیں اس فیسرے کے بعد کیا آپ کو کوٹ کے اوپر جو بھروسہ ہے جقینا ہمیں تو ہمیشہ کوٹ کے اوپر ہمیں تو بڑے بڑے کیس لڑے ہیں اور ہمیں کوٹ سے اس کے اندر یہی آسام کے اندر تقریبا اٹھاریس لاکھ عورتوں کو ہم نے کوٹ میں لڑ کر کے انہیں حق ملک کے اندر رہنے کا اور زندہ رہنے کا حق دلوایا تھا جمعیت علماء ہمیشہ ہی کام کر رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے سہاروں کے لیے سہارا کوٹ کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے اور کوٹ کی طرف سے سپریم کوٹ کی طرف سے فیسرہ ان کے لیے بہت بہت زندگی گدارنے کا ایک سہارہ ہوگا انشاءاللہ جو صاحب نے اپنے جو اس نے کہا ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ خود ہی جج بن جاتے تھے یہ صحیح ہے جب ملک کا ایک نظام ہے اور کوٹ ہے اس کی فیسرے کو قانونی اعتبار سے کرنے کے لیے تو گورنوینڈ کو اس قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ کوٹ ہی میں جانا چاہیے کوٹ اگر کہہ دے گی ہاں یہ صحیح ہے ہمیں کیا اس کے اندر ہو سکتا ہے ہمیں اس سے ایک طریقے کا بہت سہارہ ملائے غریبوں کو سہارہ ملائے ان کو سہارہ ملائے ہم بھی خوش ہیں اس چیز سے اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کو جس رخ کے اوپر کوٹ لے رہا ہے دنیا کی ملک کی بہت بڑی طاقت کو جس کے لیے زندگی مشکل ہو رہی تھی اس کو زندگی کا موقع ملے گا عزت و عبرو کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے